اسلام علیکم دوستو امید ہے ٹھیک ہے دوستو چھوٹی سی بات میرے ذہن میں ایک آئی بیٹھے بیٹھے تو میں نے کہا درہ کیوں نا آپ لوگوں سے یہ شیئر کر لی جائے بلکہ آپ لوگوں سے اس بات کا جواب لے لیا جائے تریح کے اگر جھوڑکوں میں دیکھیں تو جب زلفقار علی بھٹو صاحب کو اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلہ کے دور حکومت میں پھانسی دینے کی باتیں ہو رہی تھی تو سنا ہے کہ اس وقت کے طاقتور ترین لیڈر کرنل کذافی جو ظاہر ہے دولت سے مالا مال تھے ان کے پاس تیل تھا وہ آگے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ زلفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دے اور ہمیں دے دیں ہم ان کو سیاسی اپنا دیں گے یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہیں گے آپ کے واپس نہ آئیں گے تو یہ بڑی عظیم لیڈر ہے آپ ایسا نہ کریں اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو ہے نا دولت کے موں تجوریوں کے موں کھول دیئے کہ جو لینا ہے لی لو جو کنٹریک کرنا ہے جو فائدہ لینا لی لو زلفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دو یہ ہمیں دے دیں آپ ان کو یہ عالم اسلام کے لیے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں لیکن خیر وہ نہ ہو سکا اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں لیکن لیبیا کے جو کنرل کذافی تھے جن کے نام پر لاہور کا جو کذافی سٹیڈیم ہے کرکٹ کا وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ تو اس کا نام بھی پھر کذافی سٹیڈیم پڑھا یہ ایک تاریخ ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک دوسری ٹریٹر آئے جنرل مشرف جنہوں نے نواز شریف کو پھانسی بائی سال کی قید تیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ایک دھالتوں سے سزا دلا دی گئی اور وہ بھی شاید زیاؤلہ کی طرح اپنے جو لیڈر تھے جو اپنے محسن تھے زیاؤلہ کے بھٹو صاحب محسن تھے اور مشرف کے نواز شریف محسن تھے تو اپنے محسن کو انہوں نے مشرف نے بھی پھانسی دینے کا کوئی پلان بنایا تو سعودی رب درمیان میں آ گیا پہلے اردن آیا پھر قطر آیا لیکن قطر کے ساتھ بھی بات نہ بنی نہ مانی گئی یا پھر اردن کے ساتھ بھی تو پھر اس کے بعد آ گیا جناب سعودی رب والے انہوں نے کہا دیکھیں جی کہ نواز شریف صاحب کی عالمی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہے ایٹمی دھماکی سے لے کر ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے بڑا سرو کیا تو آپ ان کو مطلب جو ہے نا سزا موت کی طرف نہ لے کے جائیں یا ان کو بائیس سال قید نہ رکھیں یہ آپ ہمیں دے دیں اس کے بدلے میں جو لینا ہے آپ لے لیں مطلب جو لفکار علی بھٹو اور نواز شریف ظاہر ہے یہ دو بہت بڑے نام ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں بے شک بینزر صاحبہ لیکن کیونکہ یہ دو نام جو لیے جاتے ہیں حضر افکار علی بھٹو جنہوں نے مطلب آپ کو پتا ہے بنیاد رکھی تھی ایٹمی بم کی اور جب ضرورت پڑی تو نواز شریف نے چلایا تھا خیر سعودی رب جو ہے وہ آیا اور آ کر نواز شریف صاحب کو یہاں سے لے گیا اور آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا عجر دے ان کو انواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی پاکستان کو سرف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کل نہیں تو پرسوں کو پاکستان تشریف لے آئیں گے اس مہنے نہیں تو اگلے مہنے اور آ کر پھر پاکستان کی باغ دور سمالیں گے اور پاکستان کو پھر روشنیوں کی طرف ترقیوں کی طرف مطلب لے کے جائیں گے عوام پھر خوشحال ہوگی جس طرح دوہزار سولہ ستنہ میں تھی اب میرا سوال اصل جو یہ ہے وہ آپ سے کہ جب عالم اسلام کے تیسرے بڑے لیڈر پاکستان کے جن کو اہل یوت کہتی ہے کہ وہ عالم اسلام کے ایکچلی تو وہ پوری دنیا کے کہتے ہیں لیکن درہا ہلکا سا اس میں ہاتھ نرم کر کے ایک سہولہ دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ عالم اسلام کے تو عالم اسلام کے اہل یوت کے لیڈر عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو ان کو بچانے کے لیے کون آیا یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے اور اگر آپ کا اشارہ اس یہودی جو وکیل ہے اس کی طرف ہے جو سلمان رشدی جو ہے ملعون ہے اس کی طرف ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں دیکھیں کذافی کو بچانے کے لیے ایک مسلمان آیا اور وہ اس کو بچانا چاہتا تھا ظلفکار علی بھٹو کو اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو بھی عالم اسلام ایک ہیرو مانتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف نے دھماکے کر کر پورے اسلام اسلامی دنیا کو محفوظ بنایا ہے اور پوری دنیا میں پہلا ملک کوئی ازاز حاصل ہوئے تو وہ لوگ بھی اپنے اس ہیرو کو بچانے کے لیے آگئے اور اپنے ہیرو کو بچانے کے لیے یہودی کیوں آ رہے ہیں یا وہ جو وکیل ہے وہ کیوں آ رہے ہیں یا وہ جو ملعون رشدی ہے وہ کیوں سرگرم ہو گیا ہے یہ اس سوال کا جواب دیں ایسا کیوں ہے عمران خان کو بچانے کے لیے یہ لوگ کیوں آئے ہیں حالکہ عالم اسلام کو بچانے کے لیے تو کسی اسلامی ملک کو سامنے آنا چاہیے تھا یہ میرا سوال ہے اس کا جواب ضرور دیجئے گا بعد ہوگی پھر آپ سے بہت شکریہ خدا حافظ